لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت اتعام نکاح کی موقع پر دے اس سے ایک تیسرا نتیجہ خود بخود نکل آیا بارات کی لانت کی نفی ہو گئی میں کس دھڑھلنے سے لانت کہہ رہا ہوں اس کو یہ وہ شہ ہے جس کا کوئی ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں بلکہ عربی میں اس کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے بارات اور جب سے وہ جوش ملی عبانی کی کتاب آئی تھی یادوں کی بارات مجھے تو اس لفظ بارات سے انتہائی نفرت ہو جائے بھائی نکاح مسجد میں ہونا ہے لڑکی والے لڑکے والے جوا ہو گئے اب نکاح ہو گئے اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اب لڑکی کی رخصتی وہ بھی ہم نے ایک رسم علیدہ بنا لی ہے رخصتی کے وقت میں کیا کچھ ہوگا لیکن رخصتی حضرت فاطمہ کی کیسے ہوئی تھی پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی کے پاس کچھ دھر نہیں تھا وہ فقرائے صحابہ میں سے تھے ایک انساری صحابی نے انہیں ایک خجرہ دیا اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئی لیکن حضور ہی کے گھر کی مسطورات جا کر چھوڑ آئیں وہاں پر کوئی لڑکے والوں کی طرف سے یا خود لڑکا بھی نہیں آیا کیونکہ کچھ لوگ آئیں گے تو کچھ نہ کوئی تقریب تو کرنی پڑے گی کیسے ہو سکتا کہ آپ کے گھر پر آئیں اور آپ انہیں نہ تھنڈا گرم کچھ نہ کلا اور گرم ہوگا تو چھائے ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ ہوگا وہ ہوتے 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 وہی چیز بڑھتے ہوئے ایک پورا ایک پوری رسم بن جائے گی اور ایک پوری دعوت بن جائے گی تو بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں نمبر تین جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں یہ خالی سندوانہ پس بندر ہے ہمارا ان کے ہاں جہیز کیوں ہے اس لیے ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں وارش صرف لڑکے ہوتے بلکہ ان کے ہاں راج پوتوں میں اور ہمارے ہاں بھی جاگیرداروں میں روایت یہ ہے کہ بیٹوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتا تقسیم تقسیم دھدر ہو کر تو اتنی چھوٹی سی ملکیت رہ جائے گی پھر ان کا روم کہاں رہے گا دب دبا کہاں رہے گا سو مربے وہ دو بیٹوں میں پچاس پچاس ہو گئے ان کے چار چار بیٹے ہو گئے کیا رہ گیا اب وہ ٹور کہاں رہے گی وہ شان کہاں رہے گی تو صرف بڑا بیٹا وارش باقی سب اس کے کمی کاری اور لڑکیوں کے لئے تو کچھ سوال ہی نہیں کہ کوئی براست ہو لہٰذا جب وہ گھر سے رخصت کرتے تھے تو اس گھر سے رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دل آ دیتے تھے اور اسے کیا کہتے تھے دام دہیج یہ خیرات ہے جو ہم دے رہے ہیں ورنہ لڑکی کا حق کوئی نہیں یہ ہے پس بنگا اور چونکہ عام طور پر یہ شہر جیسے قراتی جیسے تھوڑے ہی ہوتا تھے چھوڑ چھوٹے بستیاں گاؤں ہیں اور ہندووں میں بھی رواج یہ ہے کہ دور شادی کرو قریبی امنہ کرو لہذا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے اور وہاں جہیز سے لدے پھندے مال غنیمت لے کر واپس آنا ہے اور راستے میں چوری چکاری ڈاکے کا خطرہ ہے لہذا جتھا لے کر جاؤں یہ بارات ہے یہ جنج جو ہے یہ بارات یہ جتھا جائے تاکہ جو مال غنیمت وہاں سے لانا ہے اس کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے اسلام میں کوئی جہیز نہیں پتہ کوئی جہیز نہیں البہ تائیس معاملے میں ہمارے ہاں کے ایک مغالطہ ہے وہ سمجھ لیے حضرت فاطمہ کا جہیز رضی اللہ تعالیٰ اس جہیز کا لفظ وہاں پر استعمال کر کے جنہوں نے بھی کیا ہے ضرور اٹھایا ہے امت کے اوکر حضرت فاطمہ کے جہیز کی بنیاد پر لاکھوں روپے کا جہیز جو ہے اور نمروں کیا کچھ لاکھوں کیا کار جا رہی ہے یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے ایک کروڑ پتی کے گھر سے نکل کر ایک دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں جا رہی ہے تو کروڑوں لے کر جا رہی ہے حضرت فاطمہ کے جہیز کی حقیقت کیا تھی ہے سمجھیں جب شادی کا وقت آیا ہے تو حضور نے حضرت علی کو بلایا پوچھا علی تمہارے پاس کچھ مہر دینے کے لیے کچھ پیسے ہیں اس کیا حضور میرے پاس کچھ نہیں پھر کہہ رہا ہوں میں وہ فقرائے صحابہ میں سے جیسے ابو دردہ تھے سلمان فارسی تھے ابو درغفاری تھے یہ فقرائے صحابہ ہیں درویش منصر حضور نے کہا تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی کہ جہاں زرہ تو ہے لیکن حضرت علی نے جواب کیوں دیا نفی میں کہ زرہ کوئی دولت تو نہیں ہے وہ تو جہاد کے لیے ایک اسلحہ ہے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گرمی رکھو اور قرض لے کر آؤ اس لیے کہ بہرحال مہر تو شرط ہے مہر تو دینا وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں حضرت عثمان نے تیس درہمیں خرید لیے اور عجیب بات دیکھئے چند دنوں کے بعد وہ حدیتاً واپس کر دی اس وقت خرید لیے کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں نہیں یہ دہلے تو اللہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں تو حضرت علی کی عزت نے نفس کو ٹھیس پہنچ دی کہ یہ مجھے خیرات دے رہے ہیں اس وقت خریدی ہے تیس دنہ میں پھر حدیتاً بعد میں پیش کر دی وہ پیسے لاکر حضرت علی نے رکھ دی ہے حضور کے سامنے اس میں سے کچھ آپ نے اندر بھنجوا دیئے دلہن کو تیار کرنے کے لیے کوئی اس کا اچھا لباس کو خوش بھی اور باقی سے وہ سامان بنایا ایک گدہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی دو تکیے ان میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی ایک مشکیزہ کوئے سے پانی تو لانا ہی ہے ایک چکی گندو میں یسر ہو یا جاؤ پیسے تو پڑے گے روٹی کے لیے ایک دو اور برطن کہ اس پیسے سے بنایا گیا یہی ہوئی چیزیں تھی حضور نے اپنی جیب سے ایک پیسے کی کوئی شیئر نہیں دی جسے جہنس کیسا حضور ہی کی دوسری صاحبزادی کا نکاح ہوا ہے مدینہ بن عمرہ میں دو نکاح تو آپ کی دو بیٹیوں کے بچے میں ہو چکے تھے حضرت فاطمہ اور امی کلسوم ان کے نکاح مدینہ میں ہوئے ہجرت کے بعد امی کلسوم حضرت عثمان کے ہاں جا رہی تھی وہاں بڑا گھر ہر شہ موجود وہاں کسی جہز کا ذکر نہیں کلتا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اتنی بے انصافی کرتے کہ ایک بیٹی کو تو جہز دیا دوسری کو نہیں دیا کوئی ذکر کیوں نہیں ہے وہاں سرے سے کوئی ضرورت تھی ہی نہیں گھر میں ہر شہ موجود ہے ضرورت لہذا کسی جہز کا ذکر ہے